طور پر حلف اٹھایا ہے بے ایندہ ایسا کام نہیں کریں گے ہمارا بھی مواشرہ ختم ہوا ہے دوسروں کا مواشرہ کیوں ختم کریں آگے لوگوں کو ایسا چاہیے یہ کام کرتے ہیں ان کو ایسا کرنا چاہیے وہ بھی حلف دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا بے اسبان سشان علمانی آپ کی خطبت پر حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال فاکستان ناظرین مشجات کیسے لانتے بہت ہی گھر کے کئی نسلے اچار دی ہیں ان کے ساتھ ساتھ کئی والدین کے مصوم اور پھول بکھرتے بچوں کو ان کی شکلیں بکھار گیا آج میں موجود ہوں شریف حباد کے علاقے میں جہاں پر ایک شخص کافی عرصے سے منشیات فروشی کا کاب کرتا تھا لیکن آج دی اس نے قرآن پاک پر حلف دیکھا اسے توبہ کر گیا اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں الیاس البروف ان سے بات کرتی ہیں علیکم السلام الیاس آپ نے ایک بہت اچھا اقدام کیا آپ منشیات فروشی کا کاب کرتے ہیں لیکن آپ نے توبہ کی تو یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ میں منشیات سے توبہی غلط ہوں دیکھیں میں پہلے لوگ کوئی مجبوری کے طور پر یہ کام کرتے ہیں میرا والد صاحب نشہ کرتا تھا اس کی مجبوری کی تحت ہم کو بیچنا پڑا اس طریقے سے ہم کے اوپر ایف ایاریں ہو گئی ایف ایاریں کے مطابق پولیس جسٹ ہم دل کرتا تھا پکڑ لیتی تھی اب ہم نے دل کے طور پر حلف اٹھایا ہے بھئے ایندہ ایسا کام نہیں کریں گے ہمارا بھی مواشرہ ختم ہوا ہے دوسروں کا مواشرہ کیوں ختم کریں آگے لوگوں کو ایسا چاہیے یہ کام کرتے ہیں ان کو ایسا کرنا چاہیے وہ بھی حلف دیں آپ نے مواشرہ کو دیکھیں آپ خوشی خوشی رہتے ہیں دوسرے مواشرہ کے بچے تباہ اور پرباد ہو جاتے ہیں ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں روتی ہیں چلاکتی ہیں بھائی ہاں ہمارے باپ نے آٹا بیچ دیا کبھی کسی نے چھات پڑ کر بیچ دیا ٹیار بیچ دیا گھر بیچ دیا ایسے کام کر کر نشہیے آگے سے سمان لیتے ہیں پیتے ہیں اور زندگی اپنے برباد کرتے ہیں حکومت کو بھی چاہیے جو کرتا ہے روک تھام کرے جس نے چھوڑ دیا ہے ان کو تانگ مت کریں ہم دی پیو صاحب سے اپیل کرتے ہیں یہ ہم نے کام چھوڑ دیا ہے قرآن پاک پر حلف اٹھایا ہے تین بھائیوں تھے انہوں نے حلف اٹھا دیا ہے چھوٹے بھائی نے بھی حلف اٹھا دیا ہے اچھے جب آپ پولس آتی تھی آپ کے گھر میں تو آپ کی چار دیواری کا تقدر سے پبال ہوتا تھا آپ کے والدین پتہ پہ فیملی کو تانگ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کیا فیل کرتے تھے یہی فیل کرتے تھے جو دوسرے کرتے ہیں کسی کے گھر کوئی دوسرا آدمیہ کیا کوئی فیل کرتا ہے کیا وہ برداشت کرتا ہے مجبوری کے تحت برداشت کرنا پڑتا ہے آگے ڈی پیو صاحب سے یہ اپیل آئے وہ مہربانی کرے سارفراز آمد ورق صاحب اور پنجاب پولیس ایسے چو صاحب ملک وارے صاحب اور چوکی انچارے مار یونس اسنانہ صاحب یہ کام کریں ہم کو نجاز تانگ نہیں کریں ہم نے حلف اٹھا دیا چھوٹے چھوٹے بچے نے بھی حلف اٹھا دیا ہم یہ کام کیوں کریں گے اچھے جو منشاعت کا کام کر رہے ہیں آپ ان کو کیا میسے دینا چاہتے ہیں اس وقت ہم یہ میسے دینا چاہتے ہیں بھائی دوسرے کوئی زندگی بنات برباد کریں یہ کام کو چھوڑیں اور کوئی دوسرا کام کر لیں مزدوری کار لیں دوسری آدمی تو پیٹ پال رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم ان کے بائی سے ہی بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں منشاعت کا کام چاہے ایک بری لانت ہے کئی گھر اجڑ چکے ہیں کئی جو ہے نوجبان نسل جو ہے برباد چکے ہیں کئی کچیرے جو ہے بکڑ چکے ہیں آپ اس حوالے سے کیا کرنا چاہتے ہیں منشاعت چھوڑ دیں اور سیدھ راستے پر چال جائیں اور ہم نے بھی آلف اٹھا دیا ہے ڈی پیو صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں موند کو چوک کی اور گھر مراجعہ تھانا ہمیں نجائج تانگ نہ کرے اور ہم نے آلف اٹھا کے علاقے کے سامنے اٹھا کے آلف دے دیا گزارش کرتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ڈی پیو صاحب سے بھی گزارش کرتی ہیں کہ ہم نے صعبہ کرتی ہیں ہمیں بغیر اس حوالے سے تانگ نہ کیا جائیں ان کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے جو برشات فروش ہیں ان سے بھی گزارش کریں گے کہ بچے اپنے بیسپان زشان الواری کو ریال پاکستان سے اجازت دیجئے اللہ حافظ